ہم بھگوان کے انصر ہے ہم کبھی ہمارے لئے کاریہ نہیں کر سکتے اور جب کرتے ہیں تو دوش لگتا ہے وہ دوش ہے کرم بندن کرم جا اس کو کرم سے جنمہ ہوا ہمیں کرم کرتے ہیں ہمارے لئے بھگوان سے بھن تو پاپ یا پون دو میں سے ایک کاریہ کریں گے ان کا بندن میں ہم کو ڈالتی ہے پرکرتی وہ ہی تو بندن ہے اور اسی کے کارن دوش لگتا ہے اور دوشت بدھی پرشتیتی کو نہیں سمجھتی ہے ارجن نہیں سمجھ دیتے یہ کیا تاپ آ رہا ہے چاروں اور سے وہ نہیں سمجھ رہا تھا دکھے کرم جا پہلے اپنے دوشوں کو بتا رہے ہیں ارجن ان کے بعد میں بھگوان کے گونوں کو کہیں گے آئیے تھوڑا ابھی بھی تائم ہے پندہ میٹ باقی ہے ابھی بھی کرم جا کال جا کال کے کارن جنمہ ہوا دوش کال کے کارن جنمہ ہوا دوش کیا ہے جیسے آسوب کال میں کچھ کاریہ کر لیتا ہے جیسے آدھا راتری میں سنان کرنا میں دکھا کچھ لوگ بات میں سنان کر رہے تھے لیکن دات کا دھائی بجا تھا ہاں کارن جا دوش ہے پرابت کی ہوئی وستو میری ہے یہ گلت بھاو ہے یہ گلوں کے دوارہ ہاں اچھا جانتے ہو بھی پاپ کرتا ہے جانتے ہیں اندر سے آواز اٹھے ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے تو ملک کیا ٹھیک نہیں ہے کون دیکھ رہا ہے لیکن دیکھنے والے میں اسی ٹیریس پر بتایا ہوں کہ کتنے ساکشی ہے چٹھے سکند میں اجامل اپاکھان میں یہ بات کو بتایا گیا یا مراج جی کے دوت بتا رہے تھے کتنے ساکشی ہے اس کے انہوں نے کیا آنکھ ساکشتی ہے آنکھ کے دیوتا نمی مہاراج دشائی ساکشی ہے راتری اور دن ساکشی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کاریے کیا یہ سب دیوتا ہے رات کے دیوتا ہے دن کے دیوتا ہے آنکھ کے دیوتا ہے ہماری پرتک اندریوں کے اوپر ایک ایک دیو بیراج مان ہے ہم ستنتر نہیں ہیں دیوتاوں کے دوارہ ہماری اندری اچالیت ہوتی ہے اس عوستہ میں جو کاریے ہم کرتے ہیں ان سے پہلے وہ دیوتا دیکھ لیتے ہیں اور ان کے بعد ہی ہم کاریے سمپن کر سکتے ہیں جب دیوتا پیرت کرتے ہیں اندریوں کو تو دیوتا نہیں دیکھتے ہیں وہ دیوتا سارا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گلتی کیا ہے اس سے دوشی تمتی ہوتا ہے وہ پاپ لگتا ہے اچھا دیشت بھوا چیتی اتھوا دیش سے دیش ارتانستان جیسے آپ لوگ سنسکریت پر جا ہے اور سنسکریت دیش میں یک دوسرے کاریے کے لیے آ کر کے دوش کمالیتے ہیں کیسے ہے جیسے کوئی بھی اکتی دھن کمانے کے لیے ویدیش چلا گیا اپنی پرکرتی کو چھوڑ کر کے اپنے سنسکریتی کو چھوڑ کر کے جو ایک دم بڑیہ سنسکریتی تھی بڑیہ سنسکار تھا ان کو چھوڑ کر کے اگر دھن کمانے کے لیے آتے ہیں تو ہم لوگ بھی ان کے جیسے بن جاتے ہیں دوش آجاتا ہے رکھ لیتے ہیں کیا یک بھی یہاں کا رکھا ہے چوٹی آپ کیوں رکھتے ہیں دوش آجائے گا جو گیرے ہوئے ہیں وہ تو گیرے رہیں گے وہ کبھی اوپر نہیں اٹھیں گے لیکن آپ ان سے اوپر ہیں ہاں ایک بات ہے کہ کوئی پرچار کے لیے جائے گا تو کار کا دوش نہیں لگے گا کیوں کیونکہ پرچار کے لیے کہیں بھی بھی بیقتی جا سکتا ہے کیا پرچار کے لیے کشن بکتی کا اور نہیں تو دادھی موچ آ جائے گا بکر جیسی کیونکہ اس دیس میں رہتے ہیں تو ان کا دوش آ جائے گا وہ بھی خان پان کرتے ہیں تو ہمارا بھی بگڑ جائے گا اس دان کا دوش ہے آتا ان دوشوں کو گنا کر کے کہتے ہیں ارزن جی اب بھگوان کی ستیتی کو بتا رہے دیکھئے اچھا یہ لوگ کیسے لیتے ہیں بلے دیکھ کرمین نیرواریت تھے ان کا نیروارن کے لیے کہتے ہیں بھگوان پرکتی سے پرے ہونے کے کاران تو ان میں کارم کا دوش کبھی نہیں لگے گا کیونکہ وہ اپنے لیے کبھی بھی کارم کرتے ہیں ارزن کو کہتے ہیں بھی ارزن میرے لیے کارم کوئی کرنے لائے گا ہی نہیں تیس پر بھی میں کارم کرتا ہوں جگت کے اودہان کے لیے کہ جگت کو بھی کارم کرنا چاہیے تو بھگوان اپنے لیے نہ تو اوتار لیتے ہیں اور اپنے لیے نہ تو کوئی کاجے کرتے ہیں اپنے لیے یدھ کرتے ہی نہیں بھگوان اور اپنے لیے کسی کو مارتے ہی نہیں ہیں اور نہ تو اپنے پھینڈ کے لیے مارتے ہیں بلے نہیں ارزن کے لیے مارا اور چھپن کروڑ کو مروا دیا ارزن تو اچھا تھا اس کو اکسایا کس نے اکسا کر کے لگا دیا یدھ میں ہاں تو وہ تو پکش بات کیا نا ارجن کا ہاں لیکن ارجن دھرم کا پکش لے رہے تھے تو بھگوان دھرم کا پکش لے کر کے ادھارمک لوگوں کا نندن نہیں کریں گے تو جگت میں دھرم کیسے بڑھے گا اور دھرم نہیں بڑھے گا تو جیو کا سروپ دھرم جیو کیسے پکڑے گا چونکہ دھرم آچان جو ہے اسی سے جیو کا صدی کرن چالو ہوتا ہے برناشرم بیوشتہ ادھیا دی آتا بھگوان کس کا پکش بات لیتے ارجن کا کے دھرم کا یاس لیکن ہم سوچیں گے ای ارجن بہت اچھایت میں تھا لیکن یہ کرشن چڑھا دیا اس کو ایزا چڑھا دیا کہیں لوگ کو مروا دیا تو سارا پاپ کس کو لگا وہ جانتے ہی نہیں کہ بھگوان اپنے لیے کاریے کریں گے تب پاپ میں بندیں گے نا وہ تو اپنے لیے ایک کاریے نہیں کرتے ان کا تو کرم ہے دھرم دھرم کا رکشہ کر کے جیو کو ان دھرم مارک پر چلا کر کے پھر اپنی بھگتی سکھا کر کے جیو کو یہاں سے ادھار کرنا یہ تو دوسرے کے لیے کاریے ہوا نا دیکھئے اس لیے کہتے ہیں کرم جن ی دوش آپ میں نہیں لگے گا تو کمچہ سربیشیام ایم نیامک بھگوان ساکشاد آتما نام اپی اتا کالشا بھی نیامک اتی اکتم بھاوتی تیہ نا کالجا دوشا دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ آپ سربیشیام نیانتری آپ سب کچھ آپ کے نیانتر میں کال بھی آپ کے نیانتر میں کاریے کرتا ہے اس لیے کال کے دوارہ اتپند دوش آپ کو ان دوشوں سے آپ کی شتیتی اوپر ہے بھگوان کی شتیتی کو بتا رہے ہیں جیسے سوریہ کو کوئی دوشیت کرنے کے لیے سوریہ کے اوپر تھوکے تھوک تھوک کر کے تو تھوک کہا جائے گا اپنے اوپر آئے گا وہ دوشیت نہیں ہوگا جیسے سوریہ مل مطر کو چوس لیتا ہے اپنے پاور سے تو سوریہ دوشیت ہو جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں مل مطر وہاں تک جا سکتا ہے اسی برگار بھگوان کو کوئی دوش نہیں لگ سکتا ہے کیونکہ وہ نیانتری ساکشات ان کال کے نیانتہ ہے اس لیے کال جن دوش آپ کو نہیں ہے ہاں آچھا تو یہ نکال جانے ہم پرکرتی نیانک تاچھنا پرکرتہ بھگوان تستو بہویہ سکتی سنتی کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ پرکرتی جنک جو دوش سباو سباو جنک دوش بتایا سباوچہ سباوچہ دوش بھگوان نے نہیں ہے کیوں کیونکہ بھگوان پرکرتی کے نیانک ہے اور نہ پرکرتہ ان کا دے پرکرت نہیں ہے وہ پرکرتی سے اوپر ہے اور کہتے ہیں بھگوان تستو بہویہ سکتے ہیں بھگوان کی انیک سکتی ہے وہ پرکرتی میں رہتے ہوئے بھی ان بھگوان کو یہ جو دیبی سکتی ہے بھگوان کو پرکرت دلاتل پر بنائے رکھتی ہے جیسے سوریو کبھی اندکار سوریو کو دوش نہیں پائے گا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اسی پرکار مایا بھگوان کو سباو کو دوش نہیں پائے گی اس لیے سباو جنک دوش کرمہ بھگوان نہیں کرتے ہیں آپ نے سباو جنک کرمہ کرتے ہیں دوسرے کا ہیت کرنا تو کہتے ہیں بھگوان کی بہت سکتیا ہے جو بھرد درمہ رکھتی ہے بھرد درمہ کا ارث ہوتا ہے بھرد درمہ کا ارث ہوتا ہے بھرد درمہ دیکھئے سمجھئے بھگوان کو ہم تتو سے جانتے ہیں ابھی ارجن کے مادیم سے استوطی کے مادیم سے تتو سے جب تک بھگوان کو ہم نہیں جانیں گے تب تک ہمارا بجن ٹھیک چلے گا ہی نہیں ہوگا بجن کبھی کبھی ہوگا کبھی خوب ہوگا کبھی بالکل نہیں ہوگا کیوں تتو سے جانا نہیں ہے اس لیے تتو سے جاننا چاہیے بھگوان کو دیکھئے آچائے لوگوں تتو بتا رہے کہ بھگوان تتو کیا ہے بھگوست تتو بھو سکتیا تتو یشیام ایو آسکتیا کیرائیام کری مانائیام تتوش پرادور بھاو سمبائیویت تدیو تد ویرود سکتیر پرادور بھاوینا پوروان دوری کرو تی تتا چت سکتیا مائیام بیودشتی تیشتی ادھا ہم دیکھ کر کے سمجھان جس پرکار کہتے ہیں کہ جد سکتی نہیں بھگوان جس چاہ میں آسکتی کیرائیام جیسے بھگوان ہی یہاں آسکت دکھائے پڑتے ہیں جیسے اپنی پڑی آؤں میں گوپی جن میں بھگوان کی آسکتی ہے بہت سندر بات ہے دستاند دیکھرز کے سمجھان ویرودشتی سکتیا کام کرتی ہے بھگوان میں اس کو سمجھنا چاہیے اپنی پڑی سے بھگوان کو ناپنے کے لئے چلیں گے ہو گیا کلیان اچھا گوپی کا جن ایک رباری کے گھر میں اتپن تھی ربارن تھی ساری گوپیا رباری مانے جو گوڈھن ہتیاری کا پالن کرتے ان کو بیٹھتے رہتے ہیں اور کوئی پڑی لکھی نہیں تھی سورگ کی افسرہ جو ہے وہ تو بہت پڑی لکھی بہت یوگیاں ان سے کہیں کیوں افسرہ میں آسکتہ نہیں ہوئے کشنا کیوں گوپیوں میں آسکتہ ہوئے سمجھ آرہی بات پرس پر جو بھرود دکھائی دیتا ہے اپنی بودھی بند کرنی چاہیے ادھر ادھر ساست کی بودھی اپلائے کرو سادو کی بودھی اور نے تو پھر وہ ہی وہ ہی دشتانت لاغو پڑے گا کونسا نہ وہ ربارن کی بھائی ایک دن کپڑا کھریدنے کے لئے گئی وہ رباری کے پاس ٹائم نہیں تھا ان کو بولتا ہے میں تو گائے کے پیچھے جانا آئے اور تم جا کر کے بھاگیوان کپڑا کھرید کر کے لاؤ تو یہ گئی کپڑا اس میں سے یہ کپڑے سے میرے پتی کے لئے کھمیس کا دیجئے اور یہ میرے پتر کے لئے اس میں سے تھوڑا پینٹ کا اس میں سے پتر کے لئے دیجئے تو وہ ٹھیک ہے کلت پسند ہو گیا تو انہوں نے ناپ نکالا وہ ناپ نکالا میٹر تو وہ لے کیا کر رہے ہیں بولتے ہیں ناپ رہا ہوں بولتے ہیں ناپ میں ساتھ میں لائی ہوں لوٹا اس سے ناپ ہو اور بولتے ہیں یہ کپڑا ہے دودھ ناپا جا سکتے ہیں بولتے ہیں ناپ نہیں پھرا جنگی میں نے ناپا ہے ہمارا لوٹے جیسے بودھی ہے ہم اس سے بھگوان کو ناپ نہ چاہیں گے سوال نہیں اٹھتا ہے وہیں ہم پیل ہو جاتے ہیں بھگوان کو سمجھنے میں اس لئے آچاری کا بدھی لگانا پڑے گا جب پراکرٹ ناپ میں بھی انتر ہے میٹر اور لٹر بھگوان کو ناپنے کے لئے کوئی انتر نہیں ہے کیا کہ اسی کو بھی لٹر سے نہ پوگے وہ ہم بودھی کا لوٹا لے کر کے چلتے ہیں بھگوان کو سمجھنے کے لئے اس میں بٹھاؤ تمہارا لوٹا ہے اور یہ میٹر والا معاملہ ہے جن کے پاس میٹر ہے ان کے پاس جاؤ وہ میٹر ہے بھگتوں کے پاس دیکھئے اسی کو کہتے ہیں بھگوان بھاگیوان بھگوان ایک سبت ہے بھگوان ایشوریہ ایشوریہ بھاگیے سے آتا ہے تو بھاگیوان بھگوان تو ایسی پرس پر بھرودھ سکتی جہاں کاریہ کرتی ہے ان میں بھرودھا بھاو نہیں دیکھ کر کے بھرودھا بھاو ان کو سمجھنا چاہیے اتا کہتے ہیں کہ سمبھائیوان بھرودھ سکتی پردور بھاوین پوروان دوری کروتی تو وہ بھرودھ سکتی ان کو پہلے ہی ان دوشوں کو نیوارن کر دیتی ہے جیسے بھگوان گوپیوں کیوں اور دیکھ رہے ہیں تو چھت سکتی پہلے سے نیوارن کرتی ہے ان میں دوش یکت بھدھی نہیں رہنے دیتی ہے بھگوان کے پاس وہ پراکرت کام نہیں ہے ان کو وشدی کرن کر کے ان دستی کو وہ کیسے ہوتا ہے ہم سمجھ نہیں پائیں گے جیسے ہمارا ویچار اٹھتا ہے بھدھی میں ویچار جاتا ہے اور بھدھی ڈیسیزن لے لیتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے یہ سب سکش باتیں ہیں بھگوان کی انت سکتیا انت طریقے سے کاریے کرتی ہے ان کو ہم سمجھ نہیں پائیں گے یہ کیسے ہوگا لیکن یہ ہوتا ہے اچنت سکتی کے دوارہ اتھا کہتے ہیں کہ اتھا چھت سکتیا مائیام بدتی تشتتی نہ مائی کے دوش سمجھ اس پرکار آپ کی چھت سکتی ان پراکرت عوستہ میں آپ رہتے ہیں پراکرت سنسار میں رہتے ہیں مائی کے بھٹر پھر بھی وہ چھت سکتی ان کا پرتکار کرتی رہتے ہیں کھٹ 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 اس نے ایک بھی دوش آپ میں نہیں جانتا اتھا آپ مجھے کہیے کہ یہ تیج کیا ہے ارے کشنا میں نہیں جانتا ہوں میں مائیام بدتی جیو ہوں یہ تیج کیا ہے کہاں سے آتا ہے اور کیوں یہ آ رہا ہے میری اور میں نہیں سمجھتا ہوں لیکن آپ سب کچھ چانکار ہے چونکہ آپ کرم جننے دوش سباو جننے دوش دیش جننے دوش کار جننے دوش چے اوپر ہے ارے کشنا کوئی جگیا سا کوئی پرسنے ہیں آج ارچن بیسٹ آرچر مانے جاتا تھا اور بیسٹ سٹوڈنٹ اور گروہ درون تو اس کو برمہ طرف کے بارے میں کیسے نہیں مانوں ہاں برمہ طرف کا ایسا پرداب ہوتا ہے